اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ قوف کے بعد علف مدہ ہونے کی وجہ سے قوف کو لمبا کر کے پڑا جائے گا عین کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی اور گولتا پہ جب بھی وقف کیا جاتا ہے اس کو ہاں میں بدل دیا جاتا ہے اور اس کو سکون کے ساتھ پڑا جاتا ہے گولتا کو ہاں میں بدل کر اس پہ جزم کے ساتھ پڑا جائے گا میم کو علف مدہ اور مدہ ہونے کی وجہ سے لمبا کیا جائے گا روح کو موٹا پڑا جائے گا اور کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے لمبا کیا جائے گا قوف کی آواز موٹی ہوگی اور علف مدہ ہونے کی وجہ سے قوف کو لمبا کیا جائے گا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کاف کے بعد واؤ مدہ نون کے بعد علف مدہ روح کے بعد علف مدہ اور ثا کے بعد واؤ مدہ ہونے کی وجہ سے ان سب کو لمبا کر کے پڑا جائے گا نون کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے نون پہ غنہ کیا جائے گا ثا کی آواز نرمی سے ادا ہوگی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث با پہ قلقلا کیا جائے گا کاف کے بعد واؤ مدہ با کے بعد علف مدہ فا کے بعد واؤ مدہ ہونے کی وجہ سے ان تینوں کو لمبا کیا جائے گا عین کی آواز گلے کے درمیان سے اور ہا کی آواز گلے کے نیچے والے حصے سے آئے گی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہونے کی وجہ سے نون پہ اخفا ہوگا نون کی آواز ناک میں چھپ جائے گی منفوش فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ میم مشدد ہونے کی وجہ سے میم پہ غنہ کیا جائے گا میم کے بعد علف مدہ واؤ کے بعد علف مدہ اور زا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ان کو لمبا کیا جائے گا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ثا ہونے کی وجہ سے نون پہ اخفا ہوگا من نون کی آواز ناک میں چھپ جائے گی ثا کی آواز نرمی سے ادا ہوگی اور قوف کو موٹا پڑا جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّاضِيَةِ عین کے بعد یا مدہ را کے بعد علف مدہ ہونے کی وجہ سے ان کو لمبا کیا جائے گا اور فَا کے بعد بھی یا مدہ ہونے کی وجہ سے فَا کو بھی لمبا کیا جائے گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ میم مشدد ہونے کی وجہ سے میم پہ غنہ کیا جائے گا میم کے بعد علف مدہ وَاو کے بعد علف مدہ اور زَا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ان کو لمبا کیا جائے گا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خواہ ہونے کی وجہ سے نون پہ اظہار ہوگا مَنْ خَفَّتْ فَأُمُّهُ هَاوِيَهُ میم مشدد ہونے کی وجہ سے میم پہ غنہ ہوگا ہا کے بعد علف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو لمبا کیا جائے گا ہا کی آواز گلے کے نیچے والے حصے سے آئے گی اس ہا پہ الٹی پیش ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کیا جائے گا وَمَا أَدْرَوْا كَمَاهِيَهُ نَاغٌ حَامِيَهُ نون کے بعد علف مدہ اور حا کے بعد علف مدہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو لمبا کیا جائے گا اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اظہار ہوگا نارٌ حامیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملقارعہ ملقارعہ وَمَا أَدْرَاكَ مَلقارعہ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ کَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهِ فَأُمُّهُ هَوِيَهِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهِ نَارٌ حَامِيَهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ